السلام علیکم ناظرین ویڈیو چھے لگے تو لائک کر دیں اور جلدی سے اپنے پیارے ساتھوں سے چینل کو سبسکرائب کر دیں بچوں کی تربیت کے ٹوٹکے اگر آپ کا بچہ بہت زیادہ ڈڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی ہر کام میں بہت جلدی مدد کر دیتے ہیں اسے خود سے کچھ نہیں کرنے دیتے اس کے راستے کی رکاوٹیں اسے خود سے ہٹانے دیں اس سے خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے ورنہ بچہ تمام عمر دوسروں کا محتاج ہو جائے گا بچوں کو مارنے پیٹنے سے گریز کیجئے ماں باپ کی مار پیٹ خوف اور ڈر پیدا کرتی ہے ذہنی اور جسمانی طور پر کمزور کر دیتی ہے بچوں کو جھگڑالو اور تشدد پسند بنا دیتی ہے بچوں کی تعریف کریں تعریف بچوں کا ایک طاقتور سریعہ ہے یہ بچوں کی صلاحیتوں کو باہر نکالنے کا ایک اہم طریقہ ہے جب والدین کی طرف سے ان کے بچوں کی تعریف کی جاتی ہے تو بچے فقر محسوس کرتے ہیں اور جس کام پر تعریف کی جائے اس کو زیادہ دلچسپی سے اور بہتر انداز میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں بچوں کو زیادہ وقت تنہا مت رہنے دیں آج کل بچوں کو ہم الگ کمرہ کمپیوٹر اور موبائل جیسی سہولیات دے کر ان سے گافل ہو جاتے ہیں یہ قطعن غلط ہے بچوں پر گیر محسوس طور پر نظر رکھیں اور خاص طور پر انہیں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے بیٹنے مت دیں کیونکہ تنہائی شیطانی خیالات کو جنم دیتی ہے جس سے بچوں میں منفی خیالات جنم لیتے ہیں اور وہ گلت سرگرمیوں کا شکار ہونے لگتے ہیں اگر آپ کے بچے میں خود اعتمادی کی کمی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے اگر آپ کا بچہ کمزور ہے تو اس کا مطلب آپ اسے بہت زیادہ درائے رکھتے ہیں یعنی بات بات پر ڈانٹنا سمجھانے کے بجائے مارنا پیٹنا اور افزائی کرنے کے بجائے برا بھلا کہنا اگر آپ کا بچہ زدی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت زیادہ سخت مزاج ہیں نرمی سے پیش آئیں اور ہر بات پیار سے سمجھانے کی کوشش کریں اگر آپ کا بچہ دوسروں کا احترام نہیں کرتا اس کا مطلب آپ اس کے ساتھ پست آواز میں بات نہیں کرتے اگر آپ کا بچہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بات بات پر اس کی سخت پکر دھکر شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے بچہ ڈانٹ سے بچنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا شروع کر دیتا ہے پیار سے سمجھانے کی کوشش کریں اور یہ بتائیں کہ یہ کام کرنے سے اس کو کیا نقصان ہو سکتا ہے اس طرح بچہ اگلی دفعہ ڈانٹ سے بچنے کے لیے نہیں بلکہ اس نقصان سے بچنے کے لیے وہ گلتی دوبارہ نہیں کرے گا اگر آپ کا بچہ تنہا پسند ہے اس کا مطلب آپ بہت زیادہ مشکول رہتے ہیں اگر آپ کا بچہ کنجوز ہے اس کا مطلب آپ اسے خرچ کرنے میں اپنے ساتھ شریک نہیں کرتے اگر آپ کے بچے میں خود اعتمادی کی کمی ہے اس کا مطلب آپ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے بچے کے کام کی تعریف کرتے ہوئے اس کی حوصلہ افزائی کریں اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اگلی دفعہ وہ اسے کس طرح اور بہتر بنا سکتا ہے شروع میں پڑھاتے ہوئے بچے کی تعریف اور حوصلہ افزائی کریں اور جب وہ اس کی طرف راگب ہو جائے تو اچھے اور بڑے کی تمیز سکھانے کی کوشش کریں اور سکتی صرف ضرورت پڑھنے پر کریں بچے کو ہنر سکھانے کی کوشش کریں اگر ہنر مند ہوگا تو حالات جیسے بھی ہو اپنے ہنر سے کام لے سکے گا کسی کے آگے ہاتھ پلانے نہیں پڑیں گے ویڈیوز چلگی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنے پیارے ساتھوں سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ